یہ جو ہمارے گلہگار اور کھلاڑی ہیں کبھی سوچا ہے کہ ان میں سے نوے پرتیشت وہ لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں جن کا تعلق غریب ورگوں اور لوہر میڈل کلاس سے ہوتا ہے یہ بھی ہم جیسے کروڑوں لوگوں کی طرح ہماری ہی گلی محلوں سے اٹھ کے آتے ہیں مگر ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے یہ وہ پاگل ہوتے ہیں جو جیون میں کچھ بڑھا کر دکھانے کی کھوج میں اپنا لڑکپن اور جوانی دان کر دیتے ہیں ان کی سفارش ان کی کڑی محنت آدرش سے لگن اور قابلیت ہی ہوتی ہے ان کا اوپر آ کر راشتیے اور انتر راشتیے ستھر پہ چمکنا میرے یا آپ کے کسی احسان کی وجہ سے نہیں ہوتا ہم ان کی طرح اگنی پرکشہ سے گزر کے بھی نہیں آتے پرنتو ہم نے بس اپنے لیے ایک آسان سا کام چل لیا ہے پرفارمس پسند آئے تو واہ واہ نہ پسند آئے تو ماں بہن ایک کر دو حالانکہ نہ تو یہ ستارے آپ کی سرانہ کے محتاج ہیں اور نہ ہی آپ کی اشلی لندہ ان کے ٹیلنٹ کا کچھ دگاڑ سکتی ہے ہمارے کی سٹارز اس ماحول کے تب سے آدھی ہیں جب انہوں نے پہلی بار کسی راہ چلتے کنگلے سے سنا ہوگا ابے گدھے جیسی آواز ہے اور سپنے دیکھ رہا ہے محمد رفیق کنگو بلہ تو سیدھا پکڑنا آتا نہیں اور بننا چاہتا ہے سچن تندول کر اور عمران خان ان سٹارز کا عدیت اور حال ہم سب کے سامنے ہوتا ہے مگر میری آپ کی اوقات اصل میں کیا ہے یہ ان کے بارے میں ہمارا صرف ایک شب اور جملہ بتا دیتا ہے میں چاہوں تو سیکڑوں دھارن دے سکتا ہوں لیکن چونکہ ماہول آج کل کرکٹ کا ہے لہٰذا اسی کے سندر میں بات کرنا چاہتا ہوں کرکٹ میں ہر کوئی عمران خان یا منصور علی خان پٹودی جیسے خوشحال بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتا بھارت اور پاکستان نے جتنے بھی بڑے کرکٹر پیدا کیے ان میں سے نوے پردیشت کو اوپر تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا جیسے پاکستان کے لیکس پینر مشتاق کے پتا ساہیوال کی اناج منڈی میں مزدور تھے آل راؤنڈر عبدالرزاق لاہور کے علاقے شادرہ میں فیکٹری ور کرتے ہیں ٹیسٹ بلے باز محمد یوسف درزی کی دکان پر کام کرتے تھے فاسٹ بولر ہارس رعوف راولپنڈی کی ایک دکان پر سیلزمین تھے فاسٹ بولر محمد دباس محمد عرفان انور علی اور ابھی ابھی کھیلے جانے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ایک سٹار آسف علی بھی فیکٹری ور کرتے تھے اگر ایسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ خود کو منوانا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج بھارت کی ایک سو تیس کروڑ میں سے صرف ایک سنیل گواسکر کپل دیو، سچن، ورات، دھونی، شامی، گنگولی، یووراج، سہواگ، زہیر خان اور عزر الدین نا پیدا ہوتا اور پاکستان کی بائیس کروڑ آبادی میں سے کم از کم پچاس زہیر عباس، مشتاق محمد، جاوید میاداد، سرفراز نواز، شویب اختر اور محمد رزوان سیلیکشن کی لائن میں لگے ہوتے ہیں مگر ہم کی جنہوں نے ساری کرکٹ گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے یا ٹی وی کے سامنے سوفے پہ لیٹھ کے دیکھی ہے ایسی ایسی پروفیشنل ٹپنیاں دیتے ہیں جیسے سچن یا عمران یا میاداد یا شویب یا سہوا کی کوچنگ ہم ہی کرتے رہے ہوں ابے یار اس گین پہ تو فل ٹاؤس بنتا تھا زائع کر دی یہ چاہتا تو ڈائیو مار کے بھی کیس پکڑ سکتا تھا مگر شکل صحیح سفارشی لگتا ہے پتہ نہیں کس نے کپتان بنا دیا یہ تو میرے کالج کی ٹیم میں کھیلنے کے بھی قابل نہیں اس کو آخری عمر دینے کی کیا ضرورت تھی بھرواد یا نہ پورے دیش کو شرمندہ تیادی تیادی ایسے لوگوں کی ناتعریف کام کی ہے اور نہ ہی آلوچنا ان کو چاہیے کہ یا تو آرام سے کھیل دیکھیں ورنہ چینل بدل لیں یا گراؤن سے پڑھ جائیں اور اگر انڈھیں اتنی ہی کرکٹ آتی ہیں تو پھر سامنے آ کے ثابت کریں کہ ان میں بھی تم ہے پٹ اپ اور شٹ اپ موسیقی